اسلام علیکم دوستو میں یاسم صحیح لاب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو آج کی ہماری ویڈیو سوہان جنہ پر ہے جسے ہم مرنگا بھی کہتے ہیں اس کے فوائد پر بات کریں گے اس کی خاصوصیات اور طریقے استعمال پر بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پرس کر دیجئے گا دوستو غزائیت سے بھرپور بیماریوں کے لیے مفید اور طوالائی و طاقت کے لیے دنیا بھر میں مشہور مرنگا پاورڈر یقینا انسان کی صحت کے لیے طوالائی کے لیے اور بیشتر بیماریوں کا قدرتی علاج ہے کرشماتی درخت کہلانے والا سوہانجنہ کے پتوں کا صفوف کیلشیم ویٹامین منرلز اور آئرن سے بھرپور ہوتا ہے اس کے لیے پروٹین اور پروٹاشیم سمیت دیگر خوبیوں کا حامل ہے اور بہت زیادہ افادیت کا حامل ہے اس کی غزائی خصوصیات کے باعث بہت سے ممالک میں مرنگا کو بطور فوڈ سپلیمنٹ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے پاورڈر سے غزائی ضروریات بہ آسانی پوری کی جا سکتی ہیں دوستو اگر اس کے فوائد پر بات کریں تو شوگر کولیسٹرول موٹاپے بلڈ پریشر اور حازمے کے لیے بہتی مفید سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے درد پتری، السر، دمہ اور پیٹ سمیت اور بھی سیکڑوں بیماریوں میں مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہے وہ بھی مرنگا کے پتوں کے پاورڈر کو اپنی خوراک کا حصہ بنا کر مختلف بیماریوں اور وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس پاورڈر کو بوڑے بچے، جوان، خواتین اور ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اس کا کوئی بھی شائیڈ ایفکٹ نہیں ہے اس کے طریقے استعمال پر بات کریں تو روزانہ دن میں دو بار ایک چمچ لے سکتے ہیں صبح و ناشتہ کے بعد ایک چائے کا چمچ اور رات کھانے کے بعد ایک چائے کا چمچ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے مرنگا پاورڈر پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تو پہلے کچھ دن آدھی خوراک سے شروع کرنا ہے یعنی کہ آدھا چمچ چائے والا صبح اور آدھا چمچ رات کو استعمال کرنا ہے یہ نیم گرم پانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کئیوہ چائے دودھ لسی میں لے سکتے ہیں اور اس کو کسی مشروب آٹے سلاد یا پھر کسی بھی کھانے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ